اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کی اس مجلس میں میرا موضوع ہے قسطوں میں خرید و فروغ کے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں ای ایم آئی پر چیزیں خریدنا عربی میں اس کو کہا جاتا ہے بیعو تقصید الہ اجل ای ایم آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکویٹڈ مندھلی انسٹالمنٹ چیزوں کو خریدنے کا قسطوں میں پیسے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو قسطوں میں خریداری یا بیعو تقصید کہا جاتا ہے بنیادی طور پر کسی سامان کو قسطوں میں خریدنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں دونوں صورتوں کا جو حکم ہے وہ انشاءاللہ و تعالی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ان کے جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ و تعالی رکھوں گا ایک صورت تو قسطوں میں کسی سامان کے خریدنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سامان کے نقد قیمت میں اور کسٹوں میں جو آپ کو قیمت ادا کرنی ہے اس قیمت میں کوئی فرق نہ ہو پہلی صورت یہ مثلا مان لیجی کہ یہ میرا موبائل ہے اب اس کی قیمت میں آپ سے کہوں کہ چاہیں تو آپ بیس ہزار نقد دے کر کے موبائل خرید لیں ایک صورت یا پھر آپ چاہیں تو دو دو ہزار کر کے دس مہینے کے انسٹالمنٹ پر یہ سامان خرید دیں ہر مہینے دو دو ہزار دیں اور دس مہینے میں کتنی نقام ہو جائے گی بیس ہزار ہو جائے گی یہاں نقد اور ادھار کی قیمت میں کوئی فرق نہ ہو پہلی صورت یہ ہوتی ہے یہ صورت جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ شرطیں سمجھنا ضروری ہے بات سمجھ میں آئی نا موبائل کی قیمت کتنی ہے بیس ہزار نقد بھی دیں گے تو بیس ہزار قسطوں میں بھی ادا کریں گے تو بیس ہزار یہ صورت جائز ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں جائز ہونے کی پہلی بات دلیل کیا ہے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے پہلا جو اصولی قائدہ ہے استثاب کا کی شریعت میں ہر طرح کی بیہ ہر طرح کے خرید و فرق جائز ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو یہ اصولی بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے عبادت میں اصل کیا ہوتا ہے ہر عبادت حرام ہے آپ کسی بھی عبادت کے بارے میں کہیں گے یہ عبادت کر سکتے ہیں تو دلیل کس کو دینی پڑے گی جو وہ عبادت کر رہے ہیں رکنے والے کو دلیل نہیں دینی پڑے گی عبادت میں دلیل کرنے والے کو دینی پڑتی ہے بیہ کا معاملہ ایسا اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع اللہ نے ہر طرح کے خرید و فرق کو حلال کر دیا تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلا کاروبار کا طریقہ حرام ہے تو دلیل کس کو دینی پڑتی ہے حرام بلنے والے کو ورنہ اصل یہی ہے کہ ہر طرح کی بیہ حلال ہے تو اس کے حلال ہونے کی پہلی وجہ کی ہے بے حلال ہے اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے بارے میں نصوص بھی موجود ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان خرید لیا اور اس کی قیمت بعد میں ادا کی بے تقصید میں یہ ہوتا ہے نا کہ سامان آپ لے لیتے ہیں اور قیمت آپ بعد میں ادا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جیسے ایک دلیل ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے اناج خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کیا اور اس کے بدلے میں اپنی زیرہ جو ہے وہ گر بھی رگی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل ہم کو اور ملتی ہے باقیدہ قسطوں کی بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر کے آزاد کیا نو اوقیہ میں یہ ایک اوقیہ تقریباً چالیس درہم کا ہوتا ہے تو نو اوقیہ میں خرید کر کے آزاد کیا لیکن قیمت ایک ساتھ ادا نہیں کی انہوں نے کا ہر سال وہ ایک اوقیہ ادا کریں گی اور قسطوں میں انہوں نے قیمت ادا کی تو یہ دلیل نہیں بھی ہوتی تو اصلاً جائز تھا لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ قسطوں میں سامان خریدہ اور بیچا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ انسٹالمنٹ میں آپ سونا چاندی اور کرنسی نہیں خرید سکتے ہیں سونا چاندی اور کرنسی یہ انسٹالمنٹ میں نہیں خرید سکتے ہیں کیوں نہیں خرید سکتے ہیں ابھی علماء نے بیان کیا کیا وجہ اس کی ہاں فلیکچویشن نہیں شریح حکم کی وجہ کیا ہے کہ سونا اور چاندی اور کرنسی یہ تین چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جن کو خریدنے میں نقد آپ کو دینی ہوتی بھی شابان بھائی نے بتایا نا شیخ شابان نے بتایا نا کہ سونا چاندی خریدتے ہوئے اور کرنسی بھی سونا چاندی کے حکم میں ہوتا ہے سونا چاندی اور کرنسی خریدتے ہوئے نہ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں نہ آپ لیٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں نہ ادھار دے سکتے ہیں ایڈوانس دے سکتے ہیں وہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ خریدنا پڑے گا یدن بھی یدن خریدنا پڑے گا تو پہلی شرط کیا ہے انسٹالمنٹ میں آپ دوسرے سامان خرید سکتے ہیں لیکن انسٹالمنٹ میں آپ سونا چاندی اور کرنسی نہیں خرید سکتے ہیں دوسری شرط یہ ہے اور یہ بہت اہم شرط ہے کہ یہ جو سامان آپ خریدیں گے انسٹالمنٹ پر اس کو ہمارے عام طرح پر زیرو ای 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 کہا جاتا ہے لازمی ہے کہ جو آپ کی ڈیل تیہ ہو گئی جس قیمت پر ڈیل اسی پر ہوگی اگر مان لیجئے قیمت جو تیہ ہوئی ہے اور جو وقت تیہ ہوا ہے وقت میں تاخیر ہو گئی آپ قیمت وقت میں نہیں بھر پائے انسٹالمنٹ میں اگر تاخیر ہو گئی بھرنے میں تو قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا جیسے مان لیجئے میں نے آپ سے یہ کہا تھا میرا موبائل آپس کتنے میں بیچا تھا میں نے بیس ہزار میں اور میں نے کہا تھا ہر مہینے کی دس تاریخ تک کے آپ کو دو ہزار روپیہ دینا ہے اب مان لیجئے جنوری میں آپ نے دو ہزار دیا فروری میں دو ہزار دیا مارچ آیا آپ دو ہزار نہیں دے پائے دو ہزار نہیں دے پائے دس تاریخ نکل گئی تو اب میں بولوں گا کیونکہ یہ انسٹالمنٹ آپ کا میس ہو گیا اور آپ نہیں دے پائے تو اب دو ہزار کی جگہ اکیس سو روپیہ آپ کو دینا پڑے گا سو روپیہ آپ جائے اس کو پینلٹی کہہ دیں آپ اس کو لیٹ فیس کہہ دیں آپ اس کو جرمانہ کہہ لیں سو روپیہ ایکشٹر آپ کو دینا پڑا اب کیا ہو گیا یہ حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ یہ سود ہے یہ کیا ہے سود ہے میرے ذمہ جو پیسہ باقی ہو اس کی تاخید کی وجہ سے اگر آپ مجھ سے ایکشٹر پیسہ لیں تو سود اسی کو بولتے ہیں نا بلکہ یہ بدترین قسم کا سود ہے زمانے جاہلیت میں یہی سود پائے جاتا تھا کہ جو کرزہ لیا ہوا ہوتا تھا یہ جو پیسہ ہے نا جو مجھے آپ کو دینا ہے یہ کیا ہے کرزہ ہے یہ پیسہ جو آپ مجھے دیں گے یہ کیا ہے کرزہ ہے کرزے میں اگر تاخیر ہو جائے یعنی آپ کے ذمہ جو پیسہ ہے اس پیسے کی ادائیگیے میں اگر تاخیر ہو جائے تو میں آپ سے ایکشٹر پیسہ لے رہا ہوں سودی سی کو بولتے ہیں نا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا انمان تقضی اور تربا کیا تو پیسہ دو یا تو اس میں کچھ پیسہ بڑھا دوں گا تو شرعان یہ جائز نہیں ہے بت سمجھ آرہی ہیں پہلا کیا ہے سونا چاندی کرنسی نہیں ہونے چاہیے دوسرا کیا ہے جس پر ڈیل فائنل ہوئی ہے جو قیمت لوک ہو گئی ہے آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے گرچے پیسہ بھرنے والا تاخیر کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نو کوست ای 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 پر یا زیرو ای 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 پر جتنے بھی سامان ملتے ہیں چاہے موبائل ملتا ہو چاہے بائک ملتی ہو چاہے کار ملتی ہو چاہے گھر لیتے ہو تقریبا ہر فائننس والی کمپنی یہ شرط لگاتی ہے کہ اگر اب ٹائم پر انسٹالمنٹ نہیں بھر پائے تو آپ کو اکشرا پیسہ دینا پڑے گا اس وجہ سے ہندوستان کی حد تک تو مجھے کوئی بھی ایسی کمپنی میرے علم میں نہیں ہے جو انسٹالمنٹ کی تاخیر پر آپ سے اکشرا چارج نہ لیتی ہو اس لئے ہندوستان میں نو کاسٹ ای 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 کے نام پر جتنی بھی کاروبار چل رہے ہیں وہ حرام ہیں ہمارے یہاں لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں نو کاسٹ ای 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 ہے اکشرا پیسہ کیونکہ نہیں لے رہے ہیں نقد اور ادھار میں بھی اس پر آئے گا انشاءاللہ تالی اکشرا پیسے کا حکم کیا ہے پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی کیونکہ اکشرا پیسہ نہیں لے رہے ہیں اس تو پر تو بھئے حلال ہو جائے گی تو وہ حلال نہیں ہوگی اگر اس میں یہ شرط موجود ہے کہ آپ انسٹالمنٹ تائم پر نہیں بھر پائیں گے تو آپ کو اکشرا پیسہ دینا پڑے گا تو یہ بھئے کیا ہو جائے گی یہ خریدو فروغ یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا ہو جائے کہ حرام ہو جائے گا اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ آتا ہے اور میں ایک فکس میری سیلری ہے تو میں بھر سکتا ہوں میں انسٹالمنٹ میرا میس نہیں ہوگا یا بعض لوگ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کٹ جائے گا تو میرے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو کیا اس صورت میں بھے حلال ہو جائے گی اس صورت میں بھی یہ ڈیل حلال نہیں ہوگی ڈیل حلال نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جب ڈیل کی اپنے بائیر اور سیلر کے درمیان ڈیل ہوئی تو اس میں آپ نے یہ شرط قبول کر لی کہ اگر انسٹالمنٹ ٹائم پر نہیں بھرا گیا تو ایکشٹر پیسہ دوں گا میں تو آپ پیسہ دیں یا نہ دیں آپ نے ڈیل کے وقت ایک حرام شرط کو قبول کر لیا ہے تو جب ایک ڈیل میں ایک حرام شرط آ جاتی تو وہ ڈیلی کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے صحیح ہے نا شیک ایک بے میں اگر ڈیل میں ڈیل آپ کو سود لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑھی آپ نے پیسہ ٹائم پر بھر دیا پر جو ڈیل آپ نے کی تھی وہ کیا تھی وہ باطل تھی وہ حرام تھی باطل اور فاسد بے میں داخل ہونا جان بجھ کر کے کیا ہے حرام ہے بات سمجھ آ گئی تو پہلی شرط کیا ہے سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے کرنسی نہیں ہونی چاہیے انسولمنٹ بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں دوسری شرط کیا ہے کہ جو آپ کی ڈیل فائنل ہو اس سے زیادہ پیسہ آپ نہیں لے سکتے اس میں لیٹ پیمنٹ والی یا جرمانے والی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ سامان خریدتے ہوئے ڈائریک جو معایدہ ہو جو آفر اور ایکسپٹنس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ سیدھا بائر اور سیلر کے درمیان ہونا چاہیے بیچ میں بینک نہیں موجود ہونا چاہیے بینک ایزا فیسیلیٹیٹر ایک لون گیور کے حیثیت سے موجود نہیں ہونا چاہیے یہ میں کیوں بول رہا ہوں باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن باز مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے میں نے مان لیجئے کہ کوئی موبائل خریدہ ہے ایک لاکھ روپے گا اب موبائل کی ایکچول قیمت ہوتی ہے نبی ہزار پر میں پیمنٹ کتنا کرتا ہوں میں نے وہ موبائل خریدہ ہے ایک لاکھ روپے گا اور مجھے دس مہینے تک کے دس دس ہزار روپے انسٹالمنٹ بھرنا ہے اب بیچ میں ہے بینک بینک کیا کرتا ہے بینک مجھ کو موبائل دی لاتا ہے اور میری طرف سے جو ڈیلر ہے اس کو وہ دے رہا ہے نبی ہزار روپے ایک وقت میں یک مشت اس کو وہ رقم دے دے رہا ہے اس کو نبی ہزار دیا ہے بینک نے اور مجھ سے بینک کتنا لے رہا ہے ایک لاکھ روپے اب یہ دس ہزار بینک جو مجھ سے ایکشٹر لے رہا ہے یہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ موبائل خریدنے کے لیے نبی ہزار بینک نے مجھے کرز دیا اور پھر مجھ سے وہ کتنا لے رہا ہے ایک لاکھ روپے لے رہا ہے تو دس ہزار جو بینک مجھ سے ایکشٹر لے رہا ہے وہ کیا ہے اس نبی ہزار کے بدلے میں ایکشٹر دس ہزار سود لے رہا ہے تو یہ تین شرطیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ تین شرطیں ہوں گی یا تین میں سے کوئی بھی ایک شرط جو ہے نا اگر پائے گی تو وہ بے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی ایک بھی شرط اگر میس ہو گی تو بے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی تو بے تقصید کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہ ہو اگر ان تین شرطوں کے ساتھ یہ بے کی جائے یہ کانٹریک کیا جائے یہ خرید و فروغ کی جائے تو بے حلال ہوگی اس میں پھر علماء کا اختلاف نہیں ہے دوسری صورت کیا ہوتی ہے ای 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 کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نقد میں اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو نقد میں اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو مثلا جیسے یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں میں یہ بولوں کہ بھائی اگر آپ نقد دیں گے تو میں چالیس ہزار کا دوں گا لیکن اگر آپ نقد نہیں دیں گے دو دو ہزار روپے انسٹالمنٹ کر کے دیں گے تو پھر میں بیالیس ہزار آپ سے لوں گا چوالیس ہزار آپ سے لوں گا چار ہزار ایکشٹرہ لوں گا ایسے تو آپ ایک ایک مہینہ کر کے بھریں گے تو آپ کو بارہ مہینے بھرنا پڑے گا چاہوالیس ہزار موبائی کا ہو جائے گا یہ بھے حلال ہی کی نہیں حلال ہے بات سمجھ مطلعہ سمجھ میں آئے نا پہلی والی صورت میں کیا تھا پہلی والی صورت میں یہ تھا کہ نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہیں تھا جو قیمت نقد کی تھی وہی قیمت ادھار کی بھی تھی یہاں کیا ہو گیا نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق آگیا کہ نقد لیں گے تو چالیس ہزار اور اگر ہر مہینے دو دو ہزار کر کے بھریں گے تو چار چار ہزار کر کے بھریں گے تو چونوالیس ہزار اب یہ بھے بھی صحیح بات یہ ہے کہ حلال ہے انشاءاللہ لیکن اس طرح سے متفق علی نہیں جس طرح سے پہلی والی جو بھے تھی وہ متفق علی بھے سمجھ لیں نا یہ بھے لفظ بار بار آ جائے گا تو اس کو سمجھ لیں بھے کس کو کہتے ہیں سامان خریدنے اور بیچنے کو تو یہ طریقہ جو ہے حلال ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے انشاءاللہ مذاہبِ عربہ جو ہے ہنفی شافعی مالکی امبلی چاروں فکی جو مذاہب ہیں مشہور ان میں اس بے کے حلال ہونے کا فتوہ ہے ہمارے دور کے مشہور علماء میں شیخ ابن حسیمین نے اس کو جائز کہا ہے بلکہ شیخ ابن حسیمین نے تو اجماع نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بے کے صحیح ہونے پر اجماع ہیں شیخ ابن بعض ہیں انہوں نے بھی اس کو جائز کہا ہے بعض ایک علماء اس سے منع فرماتے ہیں بہت شاہد قول ہے شیخ علمانی ہمارے زمانے کے مشہور علماء میں سے ہیں جو اس بے کو جائز نہیں بولتے ہیں لیکن صحیح بات ہے کہ انشاءاللہ یہ بے جائز ہے انشاءاللہ اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے اچھا اس کی شرطیں ہیں حلال ہونے کی شرطیں ہیں وہ شرطیں میں بھی بتاتا ہوں جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے حالکہ یہ سود نہیں ہے اس میں اور سود میں ایک چیز کی مشابہت ہے پر یہ سود نہیں ہے سود کیا ہوتا ہے میرے ذمہ جو پیسہ باقی ہے میں اس سے ایکسٹر پیسہ دوں تب سود ہوگا سود میں کیا ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے مجھے چالیس ہزار دیا اور آپ پھر مجھ سے چوالیس ہزار لیں سود اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسٹر پیسہ دیتے ہیں یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ہم ایکسٹر پیسہ نہیں دے رہے جیسے میں نے آپ سے کہا آپ میرا موبائل لقد ملیں گے تو چالیس اور ادھار ملیں گے تو چوالیس ہماری ڈیل یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے میں ادھار لوں گا کسٹوں میں پیسہ بھروں گا چوالیس ہزار دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے ڈیل فائنل ہو گئی اب ڈیل فائنل ہوتی کیا ہوا موبائل کے مالک آپ ہو گئے اور آپ کی ذمہ میرا کتنا پیسہ ہوا چوالیس ہوا نا چوالیززار ہوا میں چوالیززار ہی لے رہا ہوں تو میں نے کچھ ایکسٹرہ لیا آپ سے میں نے آپ سے ایکسٹرہ کچھ نہیں لیا جتنا آپ کی ذمہ میرا پیسہ ہوا تھا میں نے اتنا ہی پیسہ لیا تو یہ سود کیسے ہوا ٹھیک ہے اس میں آپ نے ٹائم دینے کا پیسہ لیا اور سود میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کا پیسہ لیتے ہیں پر سود میں حرمت کی علت یہ نہیں ہے کہ ٹائم کا پیسہ آپ لے رہے ہیں سود اس وجہ سے حرام نہیں کہ آپ ٹائم کا پیسہ لے رہے ہیں جو علتیں معصرہ ہیں سود کے اندر جس کی وجہ سے سود حرام ہے وہ کیا ہے کہ جتنے ذمہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ لے رہے ہیں تو وہ علت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے گرچہ کی ہے سود کے اس معاملے میں مشابہ ہیں کہ سود میں بھی ٹائم کا پیسہ لیا جاتا ہے اس میں بھی ٹائم کا پیسہ لیا جاتا ہے پر ٹائم کا پیسہ لینا حرام ہے ایسا کہیں شریعت میں نہیں ہے جتنا پیسہ ذمہ بننا تھا اس سے زیادہ لینا حرام ہے تو جتنا پیسہ ذمہ میں بناتا اتنا ہی پیسہ لیا میں نے ہماری ڈیل چاہوالیس ہزار پہ ہوئی تھی چاہوالیس میں نے لیا تو اس میں انشاءاللہ یہ حرام نہیں ہے بعض علماء نے اس کے حرام ہونے کے ایک وجہ بیان فرمائی کہ یہ اس میں ایک بہ میں دو بے ہیں اور اللہ کے نبی نے ایک بہ میں دو بے سے منع فرمائے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی تو ایک بے میں دو بے ہو گئی ایک دل میں دو ڈیل ہو رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نقض لیں گے تو چالیس ہزار کا پڑے گا ادھار لیں گے تو چاہوالیس ہزار کا پڑے گا تو یہ تو ڈبل بے ہو رہی ہے یہ شبہ بھی اس حساب سے ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر میں یہ بولوں کہ یہ موبائل اگر آپ نقض لیں گے تو چالیس کا ادھار لیں گے تو چاہوالیس کا آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے ڈیل ہو گئی کس پر ڈیل ہوئی ادھار پر یا نقد پر آپ نے بتائے ہی نہیں ڈیل تو فائنل کر دی آپ نے اقد ہو گیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نقد دیں گے یا ادھار دیں گے اب اس میں کیا ہوا اس میں جو قیمت ہے وہ مجھول رہ گئی پتہ ہی نہیں چلا کس کی قیمت کیا ہوئی ہے فائنل کیا ہوا ہے یا مان لیجئے کہ میں یہ سامان بیچ رہا ہوں موبائل میں کر رہا ہوں اس مہینے اگر ادا کریں گے تو چالیس ہزار اگلے مہینے ادا کریں گے تو بیالیس ہزار تیسرے مہینے میں ادا کریں گے تو پیتالیس ہزار میں نے آپ کو پیکج دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے اور آپ نے سامان خرید لیا سامان تو آپ نے خرید لیا پر آپ نے کون سا پیکج خریدا یا آپ نے واضح نہیں کیا کہ آپ ابھی دیں گے اگلے مہینے دیں گے یا ایک مہینے کے بعد دیں گے اب یہ ڈیل حرام ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو قیمت جو ہے سامان کی وہ uncertain ہے مجھول ہے اور شریعت میں کسی بھی بے کہ حلال ہونے کے لئے کیا ضروری ہے سامان بھی معلوم ہونا چاہیے اور قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے unknown نہیں ہونا چاہیے قیمت uncertain نہیں ہونا چاہیے اب یہ سامان آپ خرید رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ دے دیں ہو سکتا ہے نقد دے دیں 40 ابھی ہو سکتا ہے اگلے مہینے 42 دیں ہو سکتا ہے اس کے بعد والے مہینے میں 45 دیں تو شریعت میں ایک اصول ہے ذابطہ ہے کہ جو بھی سامان آپ خریدیں گے سامان بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے اس میں کچھ بھی unknown نہیں ہونا چاہیے مجھول نہیں ہونا چاہیے uncertain نہیں ہونا چاہیے تو اس صورت میں یہ بے حرام ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں لیکن جب میں نے کہا کہ آپ سامان نقد میں لیں گے یا ادھار میں لیں گے نقد میں لیں گے تو 40 اور ادھار میں لیں گے تو 44 آپ نے کہا میں ادھار لیتا ہوں اور 44 میں لیتا ہوں اور ڈیل ہو گئی اب اس میں قیمت پتا ہے نا قیمت مجھول نہیں ہے قیمت تہہن ڈیل ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہے مول بھاؤ ہے تو مول بھاؤ میں تو قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اصل اعتبار کس کا ہوتا ہے ڈیل کا اجاب و قبول کا آفر اور ایکسپ جو آپ کرتے ہیں جب آفر کیا میں نے ایک دو قیمتیں بتائیں آپ نے ایکسپ کرتے ہوئے ایک ہی قیمت رکھی تو ڈیل ہماری ایک ہی قیمت پر ہوئی تو ڈیل جس قیمت پر ہوئی ہے وہی قیمت ہے تو دو ڈیل کہاں ہوئی بھائی آپ جیسے کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں جیسے بازار میں آپ سیف خریدنے جاتے ہیں سیف والا بلتا ہے میں دیڑ سو روپے کلو دوں گا آپ کہتے ہیں نہیں دیڑ سو بہت زیادہ ہیں ایک سو بیس میں دیجئے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ایک سو تیس لے لیجئے اور ایک سو تیس میں ڈیل فائنل ہو گئی تو اس نے بھی تو قیمت تین چار لگائی تھی پر جب ڈیل فائنل ہوئی تو قیمت ایک ہی ہے نا تو اس بیکے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ڈیل فائنل ہو تو قیمت تیہ ہونی چاہیے سمجھ میں آیا پہلی تین شرطیں ہوں گی اس ڈیل کے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط کیا تھی سونا چاندی کرنسی آپ نہیں خرید سکتے ہیں تقصیت میں بیعوت تقصیت میں ای ای ایم آئی پر سونا چاندی نہیں خرید سکتے ہیں اس کو یاد رکھیں بہت ساری خواتین جو ہیں نا وہ زیونے کا زیور خریدتی ہیں اور وہ بسی میں بھرتی ہیں پیسہ اور پھر جب بسی اٹھتی ہے تو سونا خرید لیتی ہیں جائز نہیں ہے سونا چاندی آپ نہیں خرید سکتے ہیں کرنسی بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں دوسری شرط کیا ہے بولیے ہاں جو ڈیل جو فائنل ایک رقم تیہ ہو گئی ہے اس سے ایکشرا آپ نہیں لے سکتے ہیں مان لیجئے چونوالیس ہزار اس کی رقم تیہ ہو گئی اور یہ تیہ ہوا کہ آپ جنوری تک کے چونوالیس ہزار بھر دیں گے آپ جنوری تک آپ نہیں بھر سکے تو کیا میری لئے جائز ہے کہ آپ نہیں آپ چونوالیس کے بجائے 45,000 دو جنوری تک آپ نے نہیں بھرا جائز نہیں ہے جو قیمت تیہ ہو گئی اس سے ایکشرا آپ نہیں لے سکتے گرچہ سامنے والا ٹائم پر پی میں نہیں کر پایا ہے اس کا انسٹالمنٹ بھرنے میں تافیر ہو گئی دوسری صورت یہ تیسری شرط کیا تھی بیچ میں بینک موجود نہیں ہونا چاہیے بینک نہیں ہونا چاہیے ڈائریکٹ بائیر اور سیلر کی درمیان اگریمنٹ ہونا چاہیے اور اس بیئے کے اندر خاص طور پر چوتھی صورت کیا ہو گئی کہ ڈیل فائنل کرتے وقت آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیل نقط پر ہو رہی ہے یا ادھار پر ہو رہی ہے تو یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ مائی پر لینا جائے سے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ ہندوستان میں یہ مائی کی جو بھی صورتیں چلتی ہیں اس میں یہ جو دوسری شرط میں نے بتائیے نا وہ مس ہوتی ہے تقریباً ہر جو کمپنی ہوتی ہے فائننس کرنے والی بزاد فائننس ہو یا دوسری کمپنی ہیں چاہے آپ موبائل لینے کے لیے جائیں آپ کار خریدنے کے لیے جائیں آپ بائی خریدنے کے لیے جائیں وہ یہ شرط لگا دیتی ہے کہ اگر آپ ٹائم پر انسٹالمنٹ نہیں بھر پائے آپ کا مس ہو گئے انسٹالمنٹ تو آپ کو ایکسٹر پیسہ دینا پڑے گا پینلٹی بھرنی پڑے گی تو اس صورت میں ہمارے یہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ نو کاسٹ یہ ایم آئی ہے اس لیے لے سکتے ہیں جائز ہے وہ ان کی غلط وہمی ہے نو کاسٹ یہ ایم آئی پر ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو خرید و فرغت ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے بارک اللہ حفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن